اسلام علیکم جی آج القادر ٹرس کیس کی اڈیالا جلو میں سمات ہے جیسا کہ ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بند کمرے کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے نہ وہاں پر پروپر وکلا کی اقسیس ہے نہ وہاں پر پروپر جو ہے وہ میڈیا کی اقسیس ہے نہ آم پبلک کی اقسیس ہے تو یہ ایک بند کمرے کے اندر ٹرائل ہے ویسے اسلام آبادہ ہائی کورٹ نے کہا کہ اوپن ٹرائل جو ہے ہونا چاہیے لیکن اوپن ٹرائل کے یہ لوازمات نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ٹرائل چ حامل اسلام آبادہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس میں محضرت دالت نے کہا کہ یہ جو دو وکلا آئے ہیں میں اور فیصل بھائی کی طرف سے جو پٹیشن گئی تھی کہ ان کے بغیر کوئی بھی ایویڈنس جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جب وکلا ہی نہیں ہوں گے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا ان کے جو الزامات لگائے گئے تو دین جو ہے وہاں سے جو ہے ٹرائل کو شفت کر کے اپنی کسٹیڈی یعنی کہ اپنی سپرویجن کے اندر جو جگہ بنے گی وہاں پر یہ ٹرائل کیا جائے گا یعنی کہ ایڈیالا جلسی شفٹ کیا جائے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج بریت کی درخواست کی اوپر فیصلہ آنا ہے جو بشرف بی بی صاحبہ کی طرف سے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو آخری گواہ ہیں اس کے اوپر کیونکہ کروس اگزیمنیشن جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارا لہٰذا آج دیکھتے ہیں مزید کیا سماعت ہوتی ہے میں آپ کے سامنے اپ� خان صاحب کے چھے اور بی بی صاحبہ کے ایک مقدمے میں جو زمانتیں ہیں ان کی درخواستوں کی اوپر سماعت جو ہے آج جو ہے ڈسٹے کوٹ کے اندر یہ زمانتیں مسلسل ایک سال سے لٹکائی جا رہی ہیں کچھ نو مہین کے کیسز کچھ دیگر اور کیسز ان کیسز کے اندر جو جیسے زمانتیں لٹکائی گئی ان کی ریزن سے یہ ہمیشہ بنائے کبھی کہا گیا کہ جناب خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے کبھی جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری جو ہے وہ لگ جائے تو کوئی ایسا حکم جو ہے امپلیمنٹ نہیں کیا انتظامیوں کی طرف سے جیل انتظامیوں کی طرف سے اور ہمیشہ تمام جتنے بھی حکم جاری کی گئے ان کی والیشن کی گئی ایک سال سے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے جہاں پر سزائیں سنا نہیں ہو تو رات دن ٹرائل کر کے سزا سنا دی جاتی جہاں پر بل کا معاملہ ہو یا برید کیونکہ درخواست ہو تو پھر وہ لٹکائی جاتی ہے تو یہ آج ہیں کیسز اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک مقدمہ جو ہے اس میں بریدت ہوتی ہے بریدت دیکھنے والے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرے مقدمے میں گرتائی ڈال دی جاتی ہے یا پھر زمانتیں کینسل کر دی جاتی ہیں تو اسی بنیاد کی اوپر یہ لٹکائی جاتی ہیں اچھا کچھ ٹرائل جو ہیں وہ ایٹی سی میں چل رہے ہیں جیسے خان صاحب اگر اسلام آباد آئے پیشی پہ آئے تو وہاں پر ان کے اوپر حملہ ہو گیا اور الٹا جن لوگوں نے حملہ کی ان کے ایف آئی آر نہیں ہونی خان صاحب پر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہینیں عدالت کی درخواست خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے کیونکہ نہ ان سے وقلا کی پراپر ملقات کروائی جاتی ہے نہ ان سے جو ہے وہ پلٹیکل لوگوں کی ملقات کروائی جاتی ہے حالانکہ جا کر خود انڈرٹیکن دی تھی جل انتظامیہ نے کہ اس اس طرح سے یہ ملقات کر پائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہمیشہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ حکم کی ویلیشن جو ہے وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پی ملیشن بھی ہوتی ہے ابھی ہم اڈیالا جیل جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج پھر اڈیالا جیل کے اندر جانے دیتے ہیں نہیں جانے دیتے ہیں یا کیا ہوتا ہے پھر آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بہت شکریہ سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بھر وقت